ہی ایفریوان اسلام علیکم ویلکم بیک اگن میں چانل شکر اللہ فر ایفریتنگ ہوا یو فرینڈز آئی ہوپ یو دوئنگ گوڈ تو آج اکیس واروزہ ہے اور ہم لوگ آئے ہیں شاپنگ کے لیے ایت کا بزار خریدی کرنا تھا ایکشلی تو بس وہی خریدی کرنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے یہاں پر لینڈ سمارٹ میں تو یہ ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر ہے اور یہ بہت بڑا ہے کافی بڑا ہے ڈی مارٹ کی طرح یہ دیکھیں سمارٹ مارٹس کا نام ہے اور یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے سب ہی جو سامان بھی لینا تھا اور ایت کا بزار بھی لینا تھا تو بس یہاں پر ہم لوگ نے بھی انٹری کی اور جیسے انٹری کی نا تو میرا موبائل جو ہم نے حیات کے ہاتھ میں دے دیا تھا شوٹنگ کرنے کے لیے تو اس نے اتنے اچھے طریقے سے پورے پروڈکس کیا یعنی پورے سامان کی شوٹنگ کیا ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہے تو بلکل بھی سکیپ مت کرنا اینڈ تک ضرور دیکھنا آپ کو پتا چلیں گا پورے پروڈکس کی یہاں پر معلومات بھی دی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے گا تو یہاں پر انٹری کرنے کے ساتھ ہی ہم لوگ نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک لیسٹ لائی تھی بنا کر جس حساب سے مجھے پورے سامان کو لے لینا تھا تو لیسٹ تو ہوتی ہی ہے پروپر طریقے سے لیکن لیسٹ جتنی بنائی ہوتی ہے نا اس سے ڈبل سامان جوئے نا آ جاتا ہے گھر میں اتنا جوئے نا اس طرح سے مارٹ میں ہوتی ہے ساری چیزیں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ یہ بھی میں نے منشن نہیں کیا ہے یہ بھی منشن نہیں کیا اور یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھئے کافی ساری چیزیں جوئے نا میں نے منشن نہیں کی تھی لیسٹ میں وہ بھی ساری چیزیں آ گئی تھی اور یہاں پر یہ دیکھئے پورے پروڈکس کی یہاں پر اس نے ویڈیو بنا لی ہے ڈیٹیل میں سب ہی طرف لے کر رہنا موبائل گھوم رہی تھی اور یہاں پر یہ دیکھئے پرائز کے سمیت اس نے پورا ڈیٹیل آپ کو بتایا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر فلور کلینر لے لیا تھا بائی ون گیٹ ون فری تھا اور یہاں کی سسٹم بہت اچھی ہے بائی ون گیٹ ون فری بہت زیادہ چیزوں پر یہاں پر لگا ہوتا ہے اور چوکلیٹس کا تو پوچھو ہی مد گھر پر آلرڑی بہت سارے چوکلیٹس ہیں اس لیے میں چوکلیٹس بلکل بھی نہیں لیے تھے بسکٹس بھی نہیں بسکٹس بھی دہر سارے ہیں تو بس بہت ہی کم قوائنٹیٹی میں میں نے سامان کی لیسٹ پر آئی تھی کیونکہ آلرڑی پچھلے منت کا سامان بہت سارا باقی تھا تو اس ٹائم جو ہی نا زیادہ نہیں لینا تھا تو آپ دیکھتے چاہیے اس نے کیا کیا شوٹ کیا ہے مجھے بھی ایکشلی پتہ نہیں تھا کہ اتنے سارے کلیپس اس نے شوٹ کیا ہے لیکن میں اسے سکیپ نہیں کرنا چاہتی تھی بچی نے اتنے محنت سے شوٹ کیا ہے تو میں نے سوچا پورے کلیپس میں نا اچھے سے کٹ شارٹ کر کے جو ہی نا لگا دوں گی پورے ویڈیو میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر میں نے یہ کھجور کا ڈی بائک لیا تھا افتار کیلئے یہ کسان کیچپ ایک مگی کا پیکٹ مجھے نہیں لینا تھا لیکن ممی جی نے لے ہی لیا کہاں کے بچے کبھی کبار مانگتے ہیں تو پھر دے دینا چاہیے اس لئے ورنہ میں مگی زیادہ نہیں دیتی ہو بچوں کو پہلے بہت کھایا کرتے تھے لیکن فیلحال میں نے پورا ہی بند کر لیا تھا تو فروزن آئیڈمز بھی بلکل نہیں لینا تھے کیونکہ لانس ٹائم جو میں نے سمائلی فرنچ فرائز لائی دینا آلو ٹکھی وہ بھی تک بھی باقی ہے تو اس لئے میں نے کہاں یہ کچھ بھی نہیں لینا ہے یہ دیکھئے یہ ڈرائی فوٹس کا مکس پیکٹ ہے تو میں نے سوچا یہ انہائی کے ڈی فن میں دینے کے لیے اچھا پروڈکٹ ہے تو یہ لے لیا میں نے اس کے بعد یہ سالٹ لینا تھا اس کے بعد یہ الائچی یہ بھی شرکھورمے کے سامان کا ایک حصہ ہے یہاں پر بھی یہ ڈرائی فوٹس تھے میں بس دیکھ رہیتی کتنے گرام ہے اور یہ دو پیکٹس لے لی میں نے بادام کے یہ دیکھئے اس نے ہر ایک چیز کی جوئینا ویڈیو لے لی ہے ایکشلی یہ چھٹا سامان جوئینا میں بلکل نہیں لیتی ہوں مجھے نہیں پسند آتا ہے میں پیکنگ والا ہی لیتی ہوں تو بس یہاں پر اس نے پوری شوٹ کیے تھے تو میں نے لگا دی ویڈیو یہ دیکھئے یہ مونفلی ہے یہ بھی چھوٹی مل جاتی ہے یہاں پر لیکن مجھے پسند نہیں آ رہی تھی تو میں نے پیکنگ والا ہی لے لی یہ دیکھئے اس کے بعد یہاں پر یہ ہے شابو دانا تو یہ بھی مجھے لینا تھا ایک کلو ہی نائے کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اس کے کچھٹی تو یہ ہر منت ہوتا ہے یہ ایک کلو کا پیکٹ پھر اس کے بعد میں پھرہاں گھوم گھوم کر سامان لیتی ہوں ایک یوں ملچی اس کے بعد ریز نٹ کھاں جا لے لیا مینے یہ بھی شرکھرمے کی سامان کا ایک حصہ ہے اس کے بعد زیرا پیکٹ ہوں اس کے بعد لال میرچ پاورڈر اتنے اچھے سے اس نے شوٹ کیا ہے پورے کے پورے مال کی اس نے ایڈویٹائزمنٹ کی ہے پتہ ہے فرنس یہ دیکھیں پورے آفرز پورے پروڈکٹس سب کچھ منشن کیا ہے اس نے موسیقی 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 اس کے بعد میں نے ہاں پر املی کا ایک پیکٹ لیا تھا موسیقی موسیقی ساتھی ہاں پر دھنیا پاورڈر لے لیا بیسے تو دھنیا پاورڈر کا ایک اور پیکٹ ہے گھر پہ لیکن میں نے کہا آپ لے لیتی وہاں ہی ہو تو موسیقی موسیقی اس کے بعد ہاں پر یہ کشمش لیا میں نے ہنایا کو لگتا ہے اس لئے میں شرکورمے میں یہ نہیں یوز کر دیو موسیقی موسیقی ساتھی ہاں پر میں نے ڈرائے خجور لیا تھا شرکورمے کا سامان کا حصہ ہے یہ اس کے بعد ہم لوگ کو جانا تھا اوپر فلور پہ تو یہ کچھ کھڑے مسائلے تھے جب میں نے لے لیا ایک ایک پیکٹ اس کے بعد اوپر کی فلور پہ جانے کے لیے یہاں پر لیفٹ ہوتی ہے تو لیفٹ کے اندر ہم لوگ کو جانا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا ڈائریک سیکنڈ فلور پہ ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ لیفٹ میں آگئے ہماری ٹوائلیز لے کر اس کے بعد آگئے ہم سیکنڈ فلور پہ اور یہ دیکھیں ویڈیو ماسٹر اچھا سی ویڈیو بنا رہی تھی ماشا اللہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا سیکنڈ فلور پہ پورا یہاں پر اس طرح کا سامان ہوتا ہے مطلب کھانے کی کوئی چیزیں نہیں بس یہاں پر سابون اور جو بھی ہوتی نا اس طرح سے چیزیں شیمپو کولگیٹ برشیز پاوڈرز ایکسٹرہ سبھی ڈرائی چیزیں مطلب کھانے والی کوئی چیز نہیں کھانے والی سبھی چیزیں نیچے کے فلور پہ ہوتی ہے اور یہاں پر یہ سبھی ڈرائی چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر کپڑے کا بھی مارڈ ہے یعنی کپڑے بھی ملتے ہیں یہاں پر بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی کے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ نے سامان لیا جو جو بھی ہم لوگ کو لینا تھا تو بس بیسک سا لینا تھا زیادہ کچھ بھی نہیں لینا تھا کیونکہ یہ سبھی سامان جو ہے نا پپا ملٹر کینٹین سے لاتے ہیں ہمیشہ ہر منت تو یہاں پر اب ہم آئے تھے تو سوچا یہاں ہی اسے لے لیتے ہیں ابھی تو یہ دیکھیں اس نے پوری شوٹ لگا دی ہے موبائل میں ہیر بینڈ ہیر بو اور یہاں پر لگ لگ پری کے کے جو ہے فیس واش پرفیوم اور نا جانے کیا کیا ڈھیر ساری چیزیں تھی اس کے بعد میں نے ایک کلگٹ دیا چھوٹی کلگٹ تھی نہیں ہائی پر بڑی ہی تھی تو میں نے سوچا بس ابھی بس ہو گئی کافی ہے اس کے بعد یہ سبھی سکول کی چیزیں ہیں ٹیشنری اور یہ سبھی بوٹل فریچ کے کیبینٹس اور کئی ساری چیزیں تھی بہت فاس ڈیس نے شوٹ کیا تھا یہاں پر اس کے بعد میں نے کپڑ دھنے کی پورڈر لے لی اور نا یہاں پر کی بیڈ شیٹ بہت اچھے ہوتی ہے اور مطلب ڈبل بیڈ شیٹ ہوتی ہے کینگ سائز کوئن سائز بیڈ تو میں نے دو دفا یہاں سے میں نے لی تھی ڈی مارٹ سے لی تھی تو بہت اچھی کوالیٹی تھی ماشالا بہت دن تک ٹکی تھی وہ اور اچھا فیبرک بھی تھا اس کا کلر کمبینیشن کلر بھی نہیں جاتا ہے اس کا بلکل لیکن میں نے فیلحال ہی لاسٹ منت میں سبی کی بیڈ رومز کے لیے دو دو بیڈ شیٹ لی تھی نا تو اس لئے میں نے ہاں سے نہیں لیے بھی اس کے بعد یہاں پر گلاسز آئیٹمز یعنی پورے کانچ کی چیزیں تھی گلاس بروز گلاس بہت زیادہ پریٹی لگ رہے تھے دیکھیں کافی کا یہ چار ہے یہ آئیس کریم کا گلاس ہے اور نیچے کالڈ کافی کا گلاس تھا مجھے یہ ایک لینا تھا لیکن میں نہیں لے پائے میں نے سوچا نیکس ٹائم دیکھتی ہوں ابھی جو کام سے آئے ہیں وہ کام کر لوں پہلے بعد میں دیکھتے ہیں فرصت سے اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے کپڑے والے سیکشنز میں کپڑے لینے کے لیے تو اتنا سارا سامان ہو گیا تھا تو چلتے چلتے میری نظر اس کے اوپر آ گئی یہ مسالہ باول چھوٹے چھوٹے سے میں نے سوچا ویڈیو کے لیے کام آ جائیں گے میں نے دو یہاں پر لے لئے ساتھی یہاں پر یہ تھا سبھی نائنٹی نائن روپیز کا باسکیٹ اور پلیٹس بغیرے بھی تھے یہاں پر تو میں نے یہاں پر ایک پلیٹ اٹھائی لیکن دیکھنے کے بعد مجھے اس کا فیبریک مطلب مٹیریل کچھ اچھا نہیں لگا تو اس لئے میں نے واپس اسے رکھ دیا اسے کہاں آپ کی بھئی تو یہاں یہ پر بہت زیادہ خوب زیادہ دکھ رہی ہے جہاں پر تھی وہی پر تو رکھ دی واپس میں نے کلرز تو ماشاءاللہ الگ الگ بہت اچھے دے لیکن مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئے اس کے بعد یہاں پر جنس ٹی شرٹ سیکشن میں ہم لوگ گئے ہیں ٹی شرٹ لینے تھے گھر میں جنس کے لئے اس کے بعد یہاں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کافی دیر تک ڈھونڈے آخر کار دو ٹی شرٹ پسند آگئے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک لے لیا میں نے اور دوسرا یہ لیا تھا لیکن پھر رکھ دیا میں نے اس وچہ پلین پلین ایک ہی جیسے دو ہو رہے ہیں اس لئے وہ رکھ کر دوسرا لے لیا مجھے تو میں دیکھنے لگی فائنلی یہ دو ٹی شرٹ لے لئے دیکھیں لائنس والا اس کے بعد آگئے آگئے تو میں بس حیات اور میں یہاں پر گھوم رہے تھے کچھ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کو دل لینے کیلئے الگ چیز تو یہاں پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ آگئے نیل سیکشن میں نیل پینٹ مجھے پسند آگئی یہاں پر ویسے تو لگاتی نہیں ہوں وضو نہیں ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی اس لئے لیکن یہ کلر مجھے بہت زیادہ پسند آگئے تو اس لئے مجھے رہا نہیں گیا اور میں نے دو یہاں پر اٹھا لیا اس کے بعد ممی جی نے لیگنز لیے تھے تین لیگنز اور بس ہو گیا بلنگ کی یہاں پر ہم لوگ آگئے بلنگ پروسیس یہاں پر چل رہی تھی تب ہی ہم لوگ کو یاد آئے کہ ابھی افتار میں جوس کی بوٹل ختم ہوئی ہے لینی ہے تو یہاں پر فوٹی کی ایک بڑی بوٹل لے لی ساتھی مجھے لینا ذاتھ ہم سب افتار کے بعد میں چائے تو پیتی نہیں ہوں بس مجھے کول رنگ پینے کا من کرتا ہے تو اس لئے ڈیلی میں یہ جوس پیتی ہی ہوں مانگو جوس یا پھر تم سب ہو گئے اور جب بلنگ چل رہا تھا میں اور حیات بلکل دھگ گئے تھے تو ہم لوگ دونوں چیر پر بیٹ گئے بلکل آرام سے اور یہ باقی کے لوگ چائنہ بلنگ کر رہے تھے ہم لوگ نے تھوڑی دیر ریسٹ کیے اس کے بعد ہم لوگ نکلے باہر گاڑی میں سبھی سامان رکھنے کے لئے تو پارکنگ یہاں پر بیسمنٹ میں تھی تو وہیں پر یہ ٹوائلیز ہم لوگ کو لے کر جانی تھی ڈیریک کار کے اندر ہی سامان رکھنا تھا تو اس طرح سے دیرے دیرے کر کے سبھی سامان جو ہم لوگ نے نیچے لے کر آئے اور گاڑی میں سیٹ کر دیے اس کے بعد نکلے ہم گھر کی طرف اور جاتے ہوئے ہو گئی تھی دو پہر کے دھائی بج گئے تھے تو کڑی دھوپ میں سے ہم لوگ آئے تو بلکل اسے چک کر آ رہی تھی بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا روزی کے حالت میں بہت زیادہ خراب حالت ہوتی ہے دھوپ میں اگر ہم باہر سے آتے ہیں تو کہیں سے اس کے بعد میں آ جانے کے بعد پہلے زہر کی نماز ادا کی اس کے بعد میں سو گئی تھی بچوں کو لے کر تو میں دیریک پانچ بجے اٹھ گئی شام میں اس کے بعد افطار کے میں نے تیاری شروع کی اس سے پہلے جو سامان لائی تھی سامان سیٹ کروں گی لیکن مجھے رہا نہیں گیا یعنی میں جب ایسا کوئی چیز لاتی ہوں تو جب تک وہ چیز اپنی جگہ پہ نہیں جاتی ہے تب تک مجھے چین نہیں پڑتا ہے تو بس پھر میں نے وہ سبھی سامان اپنی جگہ پہ رکھ دیا پہلے سوٹ اوٹ کیا سبہ الگ الگ طریقے سے نکال کر اس کے بعد جو اپنی جگہ پہ سامان کو رکھ دیا تو اس میں سب سے پہلے ہی یہاں پر میں نے ڈرائی فوٹس لائی دی شیرکھرمے کا سامان وہ الگ سے علیدہ کر دیا اور اس میں دو چار ایٹم ہاں چار پچ ایٹم مس تھے تو پپاو سے شام میں جا کر لانے والے تھے یہ دیکھیں یہ مکس ڈرائی فوٹس میں نے بتایا تھا انائے کے شورٹ بریک میں لگتا ہے کچھ دینے کے لیے تو ڈرائی فوٹس ہی دیتی ہوں میں کیسے تو وہ کھاتی نہیں ہے گھر پہ تو بس ٹیفین میں کھا لیتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں فالودہ جب ہم بناتے ہیں تو اس میں اس ٹائپ کا چھمچ لگتا ہے ایک دم لانگ شیپ کا میں نے یہاں پر دو چھمچ لیتے اور یہ کچھ ٹی شرٹس اور لیگنز اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے الگ سے نکال لیا شیرکھرمے کا سامان اب اسے مجھے رات میں بھیگانے کے لیے ڈالنا ہے تو میں صبح سے چھل کر ساف کر لوں گی تو اس کے بعد تو یہ دیکھیں کھس کھس بھی بھون کر پیس کر رکھنے ہوتی ہے اور یہ الائی جی کی پاورڈر بنا کر رکھنی ہے دھیر سارے کام ہیں مجھے صبح بھی اس کے بعد افطار کی تیاری کر لی میں نے دن اور یہ تھاج کا افطار میں نے روح افضہ بنایا تھا اور فروٹس کٹنگ کریے تھے کچھ اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے مصر پاو بنایا تھا اس کی مصر اور ساتھی ہاں پر نمکین تھے کچھ وہ بھی میں نے لگا دیئے دستر پہ اور میں نے کھیما بھی بگا رہی ویٹی ابھی تک نہیں پکا تھا وہ بس گیاس آن ہی تھا تو اس لئے وہ پلیٹنگ پہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ افطار کیے اور بہت زیادہ تھک گئے تھے تو یہ تھا آج کا ولوگ اور آپ بتائیے گا ضرور آج کا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اور پسند آیا ہوں گا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوکنگ کے ویڈیو میں یعنی کوکنگ ریسیپی میں لے کر آوں گے کچھ تو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سیف اللہ حافظ با بائی